اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور بقرہ آیات نمبر 275 تا 281 میں سود پر کرز دینے کی ممانیت اور مکروز کو محلت دینے کی تلقین ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر حواس باقتہ کر دیا ہو یہ سزا اس لیے ہوگی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی جیسی چیز ہے حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال فروایا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ پس جس شخص کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچ گئی اور وہ آئندہ کے لیے باز آ گیا تو جو کچھ ہو پہلے کھا چکا سو کھا چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے سبرد ہے اور اس حکم کے بعد بھی جس نے پھر وہی کیا سو ایسے لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی بھی ناشکرِ گناہگار شخص کو پسند نہیں کرتا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور نماز قائم رکھی اور زکانت ادا کرتے رہے تو ان کا عجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاءٍ كُنتُم مُؤْمِنِينَ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم حقیقت میں ایمان رکھتے ہو فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جنگ کا اعلان سن لو اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارے لیے ہیں نہ تم کسی پر زیادتی کرو اور نہ تم پر زیادتی کی جائے وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اگر کرزار تنگ دست ہو تو اس کو خوشحال ہونے تک محلت دینی چاہیے اور اگر تم تنگ دست کو معافی کر دو تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے بشرتے کہ تم سمجھو وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِمَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف لٹائے جاؤگے پھر ہر شخص کو اس کے آمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا سور بکرہ آیات نمبر دو سو بیاسی تا دو سو تراسی میں قرض کی دستاویز تیار کرنے کا طریقہ کار اور ضروری احکام آیات نمبر دو سو بیاسی قرآن کی سب سے طویل آیت بھی ہے اے ایمان والو جب تم ایک مقررہ مدت تک کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو اور کاتب یعنی لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے ماں بین انصاف کے ساتھ لکھ دے اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ جیسا کچھ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے اس کے مطابق لکھ دیا کرے اور دستاویز کا مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق ہے یعنی کرز لینے والا اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور لکھواتے وقت کرز کی رقم پوری لکھوائے کچھ بھی کمی نہ کرے فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْ لِلْوَلِيُّهُ فَلْيُمْ لِلْوَلِيُّهُ بِالْعَدِلِ پھر اگر کرزدار یعنی وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے کم اکل یا کمزور ہو یا خود دستاویز کا مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کا مختارے کار انصاف کے ساتھ لکھوا دے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَمْرَأَتَانِ مِنَّا تَرْضَوْنَ مِنَّا تَرْضَوْنَ مِنَا الشُهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى اور اپنے لوگوں میں سے دو مردوں کو قواہ بنا لیا کرو پھر اگر دو مرد میسر نہ ہو تو جن قواہوں کو تم قابل اتمنان سمجھ کر پسند کرو ان میں سے ایک مرد اور دو عورتیں قواہ ہو جائیں تاکہ ان دو عورتوں میں سے اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے وَلَا يَعْبَ الشُهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُو وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا اَوْ كَبِيرًا اور قواہوں کو جب بھی بلایا جائے وہ انکار نہ کریں اور جس قرض کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی دستاویز لکھنے میں تساحل نہ کرو ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُنِ الشَّهَادَةِ وَأَدْنَاءً لَا تَرْتَابُوا إِلَّا اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاظِرَةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا یہ میادی دستاویز تیار کر لینا اللہ کے نزیق بہت انصاف کی بات ہے اور گواہی کے لیے بہت درست ہے اور یہ اس کے بھی قریب تر ہے کہ تم شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ ہاں البتہ اگر سودا نگد اور دست بدست ہو جس طرح کا لیندین تم آپس میں کرتے رہتے ہو تو اس معاملے کے تحریر نہ کرنے پر تم پر کوئی گناہ نہیں وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ وَلَا يُضَارُ وَكَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ اور اس قسم کی خرید و فروخت کے وقت بھی احتیاطاً گواہ بنا لیا کرو اور نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہارے لیے کنہ کی بات ہوگی وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تمہیں باہمی معاملات کی تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُودًا اور اگر تم کہیں سفر میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے قاتب نہ پاؤ تو کوئی چیز قبضہ میں لے کر رہن رکھ لیا کرو فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَجِّ الَّذِئِتُ مِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهِ پھر اگر تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر اعتبار ہو تو جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہے یعنی کرزدار کو چاہیے کہ اعتبار کرنے والے کا پورا پورا حق ادا کرے اور اس اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے یعنی اعتبار کی صورت میں رہن ضروری نہیں ہے وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور تم گواہی کو چھپایا نہ کرو اور جو شخص گواہی چھپائے گا تو یقیناً اس کا قلب مجرم ہوگا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب سے واقف ہے سورہ بقرہ آیات نمبر دوسو چوراسی تا دوسو شیاسی سورت کے آخر میں پھر ایک دفعہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے اور ہر فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے اللہ کے رسول اور مومن بندے ہر اس چیز پر ایمان لائے جو ان کی طرف نازل کی گئی اور آخر میں ایک عظیم دعا تلقین کی گئی ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبِدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهِ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا مالک اللہ ہی ہے اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے خواہ اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایمان لائے جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اور اہل ایمان بھی کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسلہ لا نفرق بين احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیك المصير یہ سب اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں پر ایمان لانے میں کسی رسول کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ان سب نے کہا کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور خوشی سے قبول کیا اے ہمارے رب ہم سب تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور ہم کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہر شخص کی نیکی کا فائدہ بھی اسی کے لیے ہے اور اس کے گناہ کا وبال بھی اسی پر ہوگا اے ہمارے رب اگر ہم بھول کر یا نہ سمجھی میں کوئی غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواقضہ نہ فرما اے ہمارے رب ہم پر ایسے سخت حکم کا بوجھ نہ ڈال جیسا تُو نے ہم سے پہلی امتوں کے لوگوں پر ڈالا تھا ربنا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا آقا ہے پس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما